موسیقی ساری پارٹیوں نے نندہ کی ہے اور ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ گزرات کے مکہ منتری ویجے روپانی نے نندہ کرتے کرتے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو مسلم رائیور تھا سلیم شیخ اس کے ساحس اور اس کی حمت کی وجہ سے پچاس یادریوں کی جان بچ گئی یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم اسے بریوری اوارڈ حمت کا ایک انام بھی دیں گے راجی کی طرف سے یہ اچھی بات اس لیے ہے کیونکہ در یہ جتایا جا رہا تھا کہ جس طرح گودھرا کے بعد جو لوگ مارے گئے تھے ان کی جو باڈیز تھی ان کے جو لاشے تھی ان کی شب یاترہ نکالی گئی تھی بقائرہ جس سے لوگوں کے جذبات بھڑکے تھے فرقہ پرستی کی آگ بھڑکے تھی اور باد کے دنگے ہوئے تھے لوگوں کو ڈر تھا کہ گزرات میں چناف ہونے جا رہے ہیں تو ایک بار پھر کہیں ایسا نہ ہو لیکن مکہ منتری نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے ایسا وقت تاویر دیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت اچھی بات ہے ادھر گریہ منتری راجنات سنگھ نے ایک بار پھر کڑی نندہ کی ہے اس حادثے کی کڑی نندہ کر دیا اور اس سے بھی سخت قدم اٹھاتے ہوئے بہت سخت قدم اٹھاتے ہوئے راجنات سنگھ نے ایک میٹنگ بھی بلالی ایسے سننے میں آ رہا ہے ویرال ایسے حادثے نہ ہو تو اچھا ہے سن اٹھارہ سو پچاس میں بوٹا ملک نام کے ایک چارواہے تھے جو مسلمان تھے انہوں نے اس شرائن کو اس کیو کو اس گفہ کو سب سے پہلے دیکھا جس میں شیولنگ جس کو مانتے ہیں ہم لوگ وہ دیکھا انہوں نے اپنے گاؤں واپس آ کر پندیتوں کو بتایا گاؤں کے پندیتوں کو پھر سارے وہاں پر گئے اور تب سے عمرنات کیا جو پوری کیو ہے جو پوری شرائن ہے اس کی پوجہ شروع ہوئی ہے ایک چھڑی شریف سب سے پہلے نکلتی آئی ہے اور چھڑی شریف کے علاوہ بھوٹا ملک کے پریوار کو جو باقی کے جو ہندو اگنیزیشن ستے جیسے دشنامی اکھاڑا تھا اور ایک اور سنستان تھا ان کے ساتھ جو بھی چڑھاوا چڑھتا تھا ایک حصہ بھوٹا ملک کے پریوار کو بھی دیا جاتا تھا پارمپری کروپ سے اس پورے روٹ پر شرینگر سے ایک سو اکتالیس کلومیٹر دور ہے پہل گام کے راستے سے ہو کر جاتے ہیں اس روٹ پر جو لوگ رہتے آئے ہیں وہی یاتری ان کی دیکھ پال بھی کرتے آئے ہیں یاتری ان کے یہاں رکھتے آئے ہیں یاتریوں کے پوری سیوا کرتے آئے ہیں کبھی کوئی دکھت نہیں ہوئی 1999 میں جب کرگل یوت چل رہا تھا تب بھی امرنات یاترہ پر کوئی دکھت نہیں آئی ایک اگست 2000 کو 17 یاتری مارے گئے ہیں پولیس کا کہنے تھا کہ یاتنکوادی نے حملہ پولیس پر کیا ہے بہرحال سترہ یاتری مارے گئے تھے سن 2000 میں ہاں اٹل بیری واج پہ سرکار تھی اس وقت ایک اگست 2000 کی بات ہے بہرحال یہ ماحول خراب کرنے کی جو سازش کی گئی ہے اس کو لے کر بہت چنتہ رہی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سن 1930 میں یہ یاترہ کیسی تھی شروعاتی دور میں یاترہ کیسی تھی جب کوئی راجنیتی اس کے ساتھ نہیں جھوڑے گئی تھی series my job which i can purchase can purge them of the sins of mortal life so they go on their way cheerfully men、 women and children make the pilgrimage because of the rarefied air frequent stops for rest and prayer are made holy men leading the pilgrimage carry the chari walking stick of the god Shiva اس کے بعد اسی کے درشک تک آتے آتے اس یاترہ کو راجنیتی کا روپ دینا شروع کیا گیا ایسے ایسے نارے بنائے گئے جائے بابا امرناتھ برفانی بھوکے کو دے ان پیاسے کو دے پانی اور پھر خاص کر بھجن جو نکلے امرناتھ کو لے کر اور اس کو پورا رنگ ایسا دے دیا گیا کہ راجنیتی کا رنگ دے دیا گیا جیسے کامڑیوں کو راجنیتی کا رنگ دیا گیا ہے سدیوں سے لوگ ان دنوں اپنے اپنے گاؤں سے اپنے پانی کے سب سے نزدیک کے سروت پر سورس پر جایا کرتے تھے چاہے وہ گنگا ہو جمنا ہو دور تراز علاقوں میں پانی کا جو سب سے ادھیک سورس ہے اور کامڑ لے کر جایا کرتے تھے مٹکے ہوتے تھے ساتھ میں ان میں وہ پانی بھر کر لائے کرتے تھے اس میں پرن یہ ہوتا تھا سنکلپ یہ ہوتا تھا کہ اس کو نیچے نہیں رکھیں گے اب آپ دیکھیں کامڑ یاترہ کیا ہے لوگوں نے شراب بھی پی رکھی ہوتی ہے مفت میں ملے ہوئے برمیوڈاز بھگوارنگ کے اور ٹی شرٹز برمیوڈا کے ایک طرف لکھا ہوتا ہے نائکی دوسری طرف لکھا ہوتا ہے بول بم ساتھ میں سجی ہوئی کامڑ سٹیل کی پلیٹ گلاس چمچ جو پڑے لکھے بھی نہیں ہیں جو کوپوشیت مل نریشت بھی ہیں اور ٹرک پر بھی چلتے ہیں بڑے بڑے سپیکر لگے ہوتے ہیں جنہیں ڈی جے کہا جاتا ہے اور اس طرح کے بھجن اس میں بج رہے ہوتے ہیں ڈیڑھ بالٹی بھانگ کی پی کے اس کا منوہ بولے بھولا نیون ڈولے بھولا نیون ڈولے اور اس پر ڈانس ہوتا ہے یہ جو پبز میں اور ڈسکتیکز میں جو باقی لوگ کرتے ہیں یہ سڑک پر یہ ان کا ہے ایک ریلیز ان کو دی جا رہی ہے اتنا وکرت روپ کامڑیاترہ کا ہم نے بچپن سے نہیں دیکھا تھا کالیج کے زمانے تک نہیں دیکھا تھا کالیج کے بعد بھی نہیں دیکھا یہی پچھلے 20-25 سال سے سب شروع ہوا ہے کہ جو جو دھارمیک ہے اس کو بھگوا کر لو اس کو ہتھی آ لو بہرحال امناہ تیاترہ پر ہم واپس آتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو سزا تو ملے گی ساتھ میں جو ٹور آپریٹر تھا اوم ٹرائبلز اس سے بھی پوچھا جائے کہ امنات شرائن بورڈ کے ساتھ اس بس کا ریجسٹریشن کیوں نہیں ہوا اس پر یاتریز جو لکھا رہتا ہے بینر وہ کیوں نہیں لگا ہوا تھا یہ بس سات شام سات بجے کے بعد سڑکوں پر کیوں آئے جبکہ سات بجے کے بعد آنے کی منعی ہے سات بجے تک پولیس اسکارٹ بھی ہوتا ہے یہ ساڑھے سات بجے آئی اس بس نے اپنا روٹ چینج کیوں کیا کیوں تبدیل کیا ان سوالوں کے جواب بھی چاہیے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں not in my name نام کا جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں وہ دلی میں بھی ہوئے ہیں اس کیلنگ کو لے کر بھی شرینگر کے لال چوک پر پرطاب باغ میں بھی وہاں کے کشمیری پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کیلنگز کے خلاف ان ہتیاں کے خلاف ہم امید کرتے ہیں کہ ذرا آنکھیں کھول کے اور اس کو politicize نہ کرتے ہوئے گجرات الیکشن میں اس کا استعمال نہ کرتے ہوئے جو اس کے لئے ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملے اس وقت سپریم کورٹ بہترین کام کر رہا ہے جب جواب دے ہی کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہوں سرکار جواب دے نہ ہو نہ سنست کو ہو نہ اپنی پارٹی کو ہو نہ میڈیا کو ہو نہ کسی کو بھی ایسے میں سپریم کورٹ بہترین کام کر رہا ہے مدراز ہائی کورٹ کا ججمنٹ تھا سرکار کے فیصلے کے خلاف سرکار نے فیصلہ کیا تھا کہ جو مویشی ہوتے ہیں ان کو مویشیوں کے میلے سے نہیں خریدا جا سکتا سلوٹر کے لئے ہے ان کو سیدھا جو پالنے والے ان سے خریدا جا سکتا ہے تو ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے میٹ ایکسپورٹ کا اس کو بڑا جھٹکا لگا تو مدراز ہائی کورٹ نے مدراز میں اس پر بین لگا رہی ہے کہ یہ فیصلہ مدراز میں لاغو نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے جب سنوائی شروع کی سرکار سپریم کورٹ گئی اس فیصلے کے خلاف مدراز ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ نے سنوائی کرتے کرتے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو بین ہے یہ صرف مدراز میں ہی نہیں پورے بھارت میں لاغو ہوگا کہ مویشی میلے میں مویشی نہیں بیچے جا سکتے اس بین کو منظور نہیں کیا جا سکتا اور اس پر جو ہم نے سٹے لگایا ہے یہ پورے بھارت میں لاغو ہوگا آپ دوسرا بہت دلچسپ کیس اس وقت چل رہا ہے وی وی پیٹ وی وی پیٹ مشین ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ای وی ایم مشین جو ہوتی ہیں جن کے ذریعے ووٹ ڈالتے ہیں اس کے ساتھ وی وی پیٹ مشین لگانے کا بھی حکم ہے وی وی پیٹ is ووٹر ویریفائیڈ پیپر ٹریل ووٹر ویریفائیڈ پیپر ٹریل کیا ہوتا ہے کہ میں نے ای وی ایم پر بٹن دبایا جس پارٹی کو میں نے ووٹ دینا ہے تو مشین جو ہے وی وی پیٹ اس میں شیشے کے پیچھے کانچ کے پیچھے کاغذ کی پرچی آئے گی کچھ سیکنڈز کے لیے اس میں دکھے گا کہ میں نے جہاں ووٹ ڈالا ہے جس پارٹی کو کیا اسی کو گیا ہے اس کے بعد پرچی واپس چلی جائے گی مشین میں گر جائے گی کاؤنٹنگ کے وقت متگڑنا کے وقت اگر کوئی کانٹروورسی ہوتی ہے کوئی ویواد ہوتا ہے تب وہ مشینوں میں پیپر ٹریل ہے جو ووٹر ویریفائیڈ ہے جس کو ووٹر نے دیکھا ہے اور خود ویریفائی کیا ہے کی گزرات چناف کے لیے وی وی پیٹ مشینوں کو لے کر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس پریابت مشینیں نہیں ہیں یہ کیس دائر کیا تھا گزرات کی ایک نیتہ نے جن کا نام ریشما ویٹھل بھائی پٹیل ہے انہوں نے کیس دائر کیا تھا کہ وی وی پیٹ مشین کیوں نہیں دی جاری ہیں گزرات چناف کے لیے تو اس میں سرکار کا کہنا تھا اور الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس پریابت ماترہ میں نہیں ہیں اور فگر جب ان سے مانگے گی کتنی آپ کے پاس وی وی پیٹ مشین تو وہ بولے ستاسی ہزار مشین ہیں سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ آپ کو صرف چبون ہزار کے قریب مشینیں چاہیے تو دکت کیا آپ وہ بولے کہ نہیں بہت ساری مشینیں جو ہیں وہ کام کرنے کی حالت میں نہیں ہیں اگلے چناف میں جتنی ضرورت وی وی پیٹ کی مشینوں کی پڑے گی عام چناف میں اس کے لیے تین ہزار ایک سو سنٹالیس کروڑ کی ضرورت تھی تو اٹرنل جہل کے کے مطابق چھبیس سار دو ہزار چھے سو سولہ پوائنٹ تین یعنی دو ہزار چھے سو سولہ کروڑ اور تیس لاکھ روپائے سرکار نے دے دیئے ہیں اب انتظار اس بات کا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کمٹ کرے گا کہ گزرات میں جو چناف ہونے جا رہے ہیں سال کے انت میں اور ہیمارچل میں بھی ہونے جا رہے ہیں وہاں پر وی وی پیٹ مشینیں لگیں گی بہرحال کیس سپریم کورٹ میں ہیں سپریم کورٹ کا جو آخری تھا کہنا جسٹس کھہر جو ہمارے مکھ نیا ادھیش ہیں انہیں یہ کہا ہے کہ آپ کی بات ہمیں بہانہ لگ رہی ہے سرکار کو کہا ہے آپ ہمیں مجبور مت کریے ہم اپنا فیصلہ آپ پر لاغو کروا سکتے ہیں ای وی ایم مشینوں پر پہلے ہی سوالیاں نشان لگا ہوا ہے ارون کیجریوال سوالیاں نشان اٹھا چکے ہیں سی پی ایم والے سوالیاں نشان اٹھا چکے ہیں ارون کیجریوال کے ایک ایم ایل اندر اسیمبلی میں ایک ڈیمنسٹریشن بھی دے دیا تھا کہ کس طرح سے مشین کو مینپولیٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ آپ ہمیں اصلی مشین دیجئے مجبور کر کے دکھائیں ان کو اصلی مشین ابھی دک نہیں دی گئی ہے اگر تو بشو اسنیتہ بنائے رکھنی ہے چناؤ پرکریہ کی اور چناؤ آیوک کی اور سرکار کی پردھان سیوک کو چاہیے کہ اس میں روچی لیں دخل دیں اور انشور کریں کہ جب گجرات میں چناؤ ہو تو ہر ای وی ایم کے ساتھ ایک وی وی پیٹ مشین بھی ہو نمسکار آپ دیکھ رہے تھے جانگرمند کی بات ہم آپ سے ایک بار پھر التجا کریں گے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ یوٹیوب پر ہمارے چینل ہے اس پر سبسکرائب کا بٹن دبائیے ساتھ میں گھنٹی بنی ہوئی ہے گھنٹی کو دبائیے تاکہ جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو خود بخود سوچنا اس کے مجھے